آج ہم بنانے جا رہے ہیں خجور اور کیلے کا شیک سمپل ایزی طریقے سے چار ہم کیلے لے لیں گے آپ کانٹیٹی اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ ہر موسم میں بنا سکتے ہیں گرمی سردی اور جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے چار ہم کیلے لے لیں گے کانٹیٹی اپنے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کا ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں کر لیں گے یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے جو لوگ جم جوائن کرتے ہیں اور ڈائٹ پلین کرتے ہیں اس کے لئے تو بہت ہی اچھا شیک ہے یہ اس کو مچھے طرح اس کے چھلکوں کو ریموف کر لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے گا فرینڈ اور فیملی کو بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور پتائے گا کس کس کو بنانا اور کھجور کا شیک پسند ہے اس کے لئے ہم تین سے چار کھجور لیں گے لیکن کھجور نرم والی ہونے چاہیے زیادہ ہارٹ والی نہیں ہونے چاہیے اس کی گھٹلیاں ہم ریموف کر لیں گے سہاں سے اتنی اچھی کھجور ہونے چاہیے جو نرم ہو وہ والی ہم اس کے لئے یوز کریں گے اب ہم بس اپنے جگ میں اس کو ایٹ کر دیں گے کھجوروں کو بھی ڈال دیں گے کھجور کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں نہیں کرنا بس اس کی گھٹلی نکال دینی ہے ایک پیک مل پیک کا لے لوں گی میں اس کو ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کے اندر آدھی مل پیک کی کریم میں ایٹ کر رہی ہوں آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کریم نہیں پسند ڈائٹ پر ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہاف میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کریم اگر آپ کے بعد گھر کی فریش ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ یوز کر لیجئے گا اس کو تھک بنائیں گے ہیلدی بنائیں گے تین کھانے کا چمز شگر ایٹ کروں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ابھی جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں وہ چار گلاس کی بنا رہے ہیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لحاظ سے اس کے اندر میں مل پیک بھی یوز کیا ہے کریم بھی یوز کیا ہے اور کہنا میں مل پاورڈر بھی یوز کروں گی دو کھانے کا چمچ فل ہیلدی بنائیں گے ہم اس کو شیک کو اس کو اچھی اتنا مکس کر لیں گے مکسی میں کما کے اس کے اندر ہم پانی بلکل بھی ایڈنی کریں گے اس کو ٹھیک بنائیں گے اچھا بنائیں گے شیک بنائیں گے اس کا اپنا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے مجھے آپ ضرور پتہ ہے یہ کم منز بوکس میں آپ کو اپنی ریسپی کیسی لگی اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے اب اس میں ہم آئس کیوبز ایڈ کریں گے آئس کیوبز ہمیشہ اینڈ میں ایڈ کیجئے کچھ لوگ شروع میڈ کرتے ہیں تو اچھی طرح مکس نہیں ہوتا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کتنا تھیک ہے یہ اگر آپ کو آج کے میری ریسپی اچھی لگی تو دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی کچھ لوگہ کچھ لوگlair موسیقا